اسلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام لائیو بیت خالص فاطمی میں اور میں ہوں اس پروگرام کی میزبان ربینہ الوی ف اے ٹی ایف پاکستان پر لٹکتی بدنامی کی تلوار پاکستان کی دہشتگرد تنظیموں کے مالی معاملات روکنے میں ناکام امریکہ میں ف اے ٹی ایف کا اجلاس جالی بینک اکاؤنٹس مشکوک ترسلات کے خلاف پاکستانی اقدامات پر بریفنگ ف اے ٹی ایف کا پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر تحفظات کا بھی اظہار ف اے ٹی ایف پاکستان کو فوری اقدامات اٹھانے کی تلقین پاکستان یکم جنوری کی پہلی اور مئی تک کی ڈیڈ لائن مکمل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اسی پر ہم تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ خالد فاطمی صاحب ہمیشہ کی طرح موجود ہیں خالد فاطمی صاحب یہ ایف اے ٹی ایف آخر کیا ہے اس کو ذرا بیان کیجئے دیکھیں ایف اے ٹی ایف یعنی فنانشیل ایکشن تاسک فورس یہ نائنٹین ایٹی نائن میں یہ تنظیم یا گروپ یا ادارہ قائم کیا گیا بنیادی طور پہ سات ممالک اس میں شامل تھے یورپ سے اور اس میں جو محرک تھا وہ فرانس تھا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایک بینکنگ سسٹم کو مضبوط کیا گیا تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ دولت ہے اس کی بلا محنت کے یا بلا کسی سبب کے اس ملک سے اس ملک جو آمد ہے جس سے افراد زر بھی بڑھ جاتا ہے اور جس سے ملک کی معاشی کنڈیشن جو ہے وہ بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اور اس سے جرائم بھی پھیلتے ہیں یعنی حرام دولت سے تو بنیادی طور سے اس ادارے کا اتنا ہی سا کام تھا کہ وہ یہ چک کرے کہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک دولت آ رہی ہے تو وہ باقاعدہ پروسس سے آ رہی ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دولت جو ہے وہ اس کے لیے پروپر انتظام کیا ہے یعنی بینکنگ سے یہاں تک تو ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ خالص معاشی معاملہ تھا لیکن دو ہزار ایک میں اس میں ایک نئی شک لگائی گئی اور بلکہ زور بھی دیا گیا کہ اب اس میں دہشتگردی بھی شامل کر دی گئی اور دہشتگردی میں استعمال ہونے والی مالی معاملہ وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی اور یہ شاید اسی لیے ہوا کہ جو دنیا میں دہشتگردی کا ایک طوفان شروع ہوا اچھا تو دو ہزار ایک کے بعد اچھا پھر اس میں تیس ممالی خوبی شامل ہو گئے اور پوری دنیا سے لوگ آنے لگے اور ان کے گویا مقاصد یہ تھی کہ نمبر ایک لوگوں کی یعنی ذری یعنی مالی جو ٹرانسفر ہے ایک دوسرے ملک سے اس پہ خیال رکھا جائے دوسرے یہ کہ دولت اگر کومرشل سے ہٹ کے کسی ٹیررزم میں استعمال ہو رہا اس پہ نظر رکھی جائے تیسرے یہ کہ جو ملک اس کے شکار ہیں ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے ان کی مدد کیسے کی جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس میں جو پیسوں کی آمد و رفت ہے اس کے کیا کیا ذرائیں ٹھیک ہے ابن صاحب یہ جو ایف ایٹی ایف کا پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے جو ارتماد پر تحفظات کا اظہار ہے آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں اصل میں ہوا یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی بالکل ناحل پالیسی کی وجہ سے کیونکہ جب زیاؤلحق کے زمانے میں ہم نے بلا جواز حالانکہ اس کے لئے جواز تو خیر دس ہزار پیش کیے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلا جواز جو ہم نے چھلانگ لگایا اس جنگ میں جو روس کے خلاف افغانستان اور آج بھی ہم اسی جھوٹ پر محسی رہیں کہ وہ بہت ضروری تھی کیونکہ روس ہمارے ہاں گھو جاتا روس سو سال سے افغانستان پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت نہیں گھوزا تو آج کیا گھوستا لیکن ہم نے ظاہر مغرب کے ورغلانے پہ بلکہ مغرب کے ورغلانے پہ نہیں ڈالر کے جو چمک ہے چمک دمک میں ہم بھاگ گئے اور ہم اس میں شامل ہو گئے اور یہاں سے گویا ہماری تباہی شروع ہوئی اور یہاں سے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم یہ کوئی جہاد کر رہے ہیں یا کوئی اچھا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایسے کام ہوتے اس کے لیے آپ جہاد کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں اور غلط راستوں پہ ڈالتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ نتیجہ یہ ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس طرح پھنستے چلے گا اچھا شروع میں ہم نے غور بھی نہیں کیا اچھا یہ سمجھ لیں کہ افغانستان اور جو ہمارا نورس کا علاقہ یہاں صدیوں سے ڈرگ کے کام کو جائز سمجھا جاتا تھا آجا پوری دنیا میں سے میکسکو میں بھی سمجھا جاتا تھا ساؤتھ امریکہ میں ڈرگ بہت کومنسی چیز تھی یعنی ایک طویل عرصے تک ڈرگ کی جو خرید و فروغ اور درامت برامت تھا اس پہ کوئی نظر ہی نہیں تھی لوگوں کی وہ تو بہت بعد میں پتا چلا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے آپ کو پتا کہ پورے عرب میں افیون کے پابندی لگا دی گئی اور انہوں نے فاسی کی سزائیں دینی شروع کی چونکہ پتا چلا کہ آپ ایک کلو لے جا رہے ہیں وہاں اربو روپے کا تو ڈرگ اور اسلحہ یہ دو چیز جو ہے اس سے جو پیسوں کی ریل پیل ہوئی آپ دیکھ رہے پورے دنیا تو آپ کے خیال میں یہ جو ف ای ٹی ای ف اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ دہشتگردی اور وہ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جب پاکستان بھی اب یعنی پھنس تو گئے اچھا ظاہر ہے فنس گئے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے لیکن اب ایمانداری سے دیکھا جائے تو پاکستان کوشش کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فوج لگی دہشتگردی کو ہر جگہ ختم کرنے کی کوشش کر لیکن اس کے باوجود جو ڈیپ روٹڈ آرگینائزیشن ہیں جن کی جنہیں بہت مضبوط ہیں اور وہ چونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ تمام جو دہشتگرد تنظیمیں انہوں نے جو ایمبریلا یوز کیا ہے وہ مذہب کا کیا اچھا ظاہر ہے وہ اتنا سنسیٹیو معاملہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کچھ کہتے ہیں لوگ عوام سرکوں ان کو ظاہر ہے اتنا شعور نہیں وہ سمجھتے جائے مذہب پر اٹیک تو اس وجہ سے حالکہ آپ دیکھیں بہت ساری کلدن تنظیموں پر ہمارے ہاں پابندی لگائی جا رہی ہے اور کوشش کے جرے اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہم سے ایسی غلطی ہو رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں ایسی خامی ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں انہوں نے جنوری تک کا وقت دیا تھا یہی میں پوچھنے جائے تھے کہ یکم جنوری کی پہلی اور مئی تک کی ڈیڈ لائن مکمل کرنے میں جو ناکام ہو چکے ہیں پہلے تو انہوں نے لاسٹ کر گریلسٹ میں ڈالا جون میں گریلسٹ کا مطلب آپ بالکل سمپل ٹریفک سگنل پہ آپ سمجھ سکتے ہیں گریلسٹ کا مطلب ہے پیلی بٹی صحیح یعنی گرین سے پیلی بٹی اور پھر ہو جاتی لال بٹی لال بٹی کو آپ سمجھ لے بلیک لسٹ کر دیا نا آپ نے تو اب اس وقت ہم پیلی بٹی میں فسے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اگر ہمیں صفائی نہیں کریں گے تو ہری نہیں ہوگی ٹریفک رکھی ہوگی نہیں اور پھر خطرہ یہ کہ لال نہ ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جون میں ہمیں مئی کی تیس کو انہوں نے ٹائم دیا کہ جناب علی آپ اس کو کلیر کر دیں ہم نہیں کر سکے جب نہیں کر سکے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو ہے شاید پرسو یا کل فرائیڈے کو شاید جو میٹنگ ہوئی فلوریڈا میں اس میں تمام ممالک نے آخری بار کہا کہ دیکھیں یہ آخری چانس ہے enough is enough حد ہوتی ہے ہر چیز کی آپ کو اکتوبر تک کا وقت دیا جا رہا ہے تو اب ہمارے پاس سمجھئے جولائی اگر سپٹمبر اکتوبر چار مہینے آپ کے پاس پہ رہے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان اس سے نکل آئے ہیں نہیں میرا خیال انشاءاللہ تعالی نکل جا گیا کیونکہ پاکستان سنجیدگی سے کوشش کر رہا ہے لیکن میں نے آپ سے کہانے کے دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی نظام ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اور جو طویل ڈکٹیٹریٹشپ کی ویسے اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ اس میں تمام لوپول سے یعنی ہماری اس وقت پاکستان میں مزاج یہ ہے کہ چور سے کہتے ہیں چوری کر اور تھاندار سے کہتے ہیں پکڑ لے تو دونوں طرف ہم کام کر رہے ہیں تو اس میں جو آپ کے قلدم تنظیمیں ہیں جو مذہبی ایکسٹریمی تنظیمیں ان کے اثر و رسوخ بہت زیادہ ہیں اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت دو چار دس آدمی ہر وقت موجود ہوتے ہیں سیاسی بھی ادارے بھی سب موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان پہ ہاتھ ڈالنے میں بہت دشواری ہوتی لیکن پھر بھی دیکھیں ہے کیا کہ آپ وہ کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی اب آپ پہ پر پریشر انٹرنیشنل اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ نے یہ حرکت نہ کی یعنی یہ عمل نہ کیا تو آپ عذاب میں دوسری ایک چیز سمجھ لیں پاکستان اس وقت معاشی طور سے اپنی بہران کے انتہا پہ ہے یعنی جس کی کوئی آئی ایم ایف سے ہم آلیڈی چھے بیلیل لے رہے ہیں اب ایسی صورت میں مہگائی آسمان پہ ہے ہم نے شاید کل بھی پروگرام کیا تھا اس حوالے سے پرسو کیا تھا شاید پرسو کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا اسی پہ ہم بات کر رہے تھے گزشتہ پروگرام میں کہ جناب علی ہم آلیڈی معاشی بہران سے گزر رہے ہیں اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ مغرب کی خواہش یہ ہے کہ چونکہ پاکستان ایک بیس بائس کروڑ کا بہت مضبوط ملک ہے جو پاکست ہے تو اس کو جو ٹریپ کیا جا رہا ہے وہ ٹریپ کرنے کی صورت معاشی ہے کیونکہ دیکھیں الحمدللہ فوجی لحاظ سے ہم بہت سٹرونگ ہیں الحمدللہ دوسرے میدان میں ہم بہت آگے ہیں تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے معاشی اچھا ہو کیونکہ وجہ وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے ہم بلیک لسٹ ہو گئے اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک لیکن اگر ہو گئے تو اس کا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے کہ سینکشنس لگ جائے گی بہت ساری چیزوں پر پابندیاں لگ جائے پھر ٹریڈنگ آپ کا ایفیکٹ ہوگا پھر غیر ممالک سے آپ پہ اچھا ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی دشواری ہمارے پیٹ پہ چھوڑا لیے وہ کمبخت ہندوستان کی حکومت کھڑی وہ ایک الگ مصیبت ہے یعنی آپ سمجھیں کہ وہ ایک تو ہماری پرمننٹ دشمنی چل رہی وہ اپنے حربے استعمال کر یعنی میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ ہر وقت گویا ہمارے پیٹ پہ لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں حالکہ چین ہماری مدد کر رہا ہر بار ہمیں سپورٹ دے کے کسی نہ کسی طریقہ سے نکال لیتا ہے لیکن تابعہ کے کب تک ہم چلیں گے ہمیں بہرحال کرتے ہیں کہ اپنی عادتیں تو بدل نہیں پڑے گی اپنے سسٹم کو بدلنا پڑے گا تو یہ بظاہر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کو کیا پریشانی ہم کیا کھڑے ہیں نہیں دیکھیں دنیا جو ہے آپ ایک موبائل پہ پوری دنیا سے ایک سکنڈ میں سارے رابطے کرتے ہیں ساری انفرمیشن لیتے ہیں تو ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس سے جان چھوڑا سکیں بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں بریک کے بعد ہم پروگرام کو یہ کریں گے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ناظرین پروگرام کے دوسرے عصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں فاطمی صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے بھارت کا ذکر کیا تو بھارت کا جو مطالبہ ہے کہ ایف ایٹی ایف سیاسی دباؤں میں آیا تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی بقول اس کے بھارت کا یہ مطالبہ ہے تو آپ کے خیال میں ہی جو پاکستان ایف ایٹی ایف کے ہدایت کے مطابق اقدامات کر رہا ہے آپ اس کو کتنا دور جاتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں اصل میں کافی حد تک ہم نے کوشش کیا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں دہشتگردی کی ایک تبیر تاریخ ہے اچھا اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف اور دوسری طرف ہم دہشتگردی کے حوالے سے پوری دنیا میں بدنام بھی ہیں یعنی اچھا اب یہ وہ چیز ہے کہ اگر اچھی حکومت ہو اچھا سفارتی مشن ہو اچھے ادارے ہوں تو وہ کم سے کم دنیا کے سامنے یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی جو الزام آپ ہم پہ لگا رہے ہیں یہ ہم ٹریپ ہوئے ہیں اس میں ہمارا اس میں کوئی کام نہیں ہے یعنی آپ غور کیجئے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں رہستا بھی رہتا ہوں کہ نائن الیون کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ورلڈ ٹریڈ سنٹر میں اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا ٹوٹل سعودیس تھے یا رفس تھے اور آپ دیکھیں وہ تھاٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم جو نہ تین میں نہ تیرہ میں ہم صرف بروکری میں یعنی صرف افغان وار میں کودنی کی وجہ سے چند ڈالروں کے چکر میں جس میں جنرل صاحب کے ساتھ وہ سارے لوگ اللہ میاں کیا تشریف بھی لے گئے وہ سارے وہی لوگ تھے جو ڈالر کی چمک دمک تھے پاکستان کو ڈوبو کے چلے گئے ہیں اچھا ہم یہ بھی اطراف کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم اپنی غلطی بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم اپنے کسی فیل کو برا کہنے کو بھی تیار ہیں یہی سے ساری پرابلن شروع ہوئی ہے میر محمد علی صاحب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں انہیں گفتوں میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم میر صاحب جی میزاز شریف میر صاحب کیا کہیں گے آپ یہ ایف ای ٹی ایف مفصل ہمیں بتائیں ایک تو یہ ہے کیا اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی پاکستان اس کی زد میں ہے بہت ہی اس کی ضرورت تو پوری دنیا میں کی یہ فائنانشن ایکشن ٹیک فورس ہے ٹھیک ہے ممالک میں یہ بنائی ہوئے اور اس میں دوسری ممالک ایڈ ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب میں پہلے جو بانی کی وہ اسی یہ بانی کی کہ جنسائیڈ کے جو فنڈ ہوتے ہیں درگ پریڈ کے جو فنڈ ہوتے ہیں منی لانڈری کے جو فنڈ ہوتے ہیں اس پہ تیررزم کے جو فنڈ ہوتے ہیں اس پہ اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے ٹھیک ہے ایک قسم کی گائیڈ لائن بنایا جائے کہ جس سے یہ سب کنٹرول ہو مگر کنہوں نے بنائی ہیں ان کے ممالک میں دنیا کے سب میں زیادہ ڈرگ ریڈ ہوتا ہے ٹھیک ممالک سے زیادہ زور دیتا ہے کمزور ممالک سے زیادہ زور دیتا ہے اور ترکی آفتہ ممالک سے کم زور دیتا ہے ٹھیک میری یہی سے یہ گلا ہے یہ جو بنائے ہیں روز یہ بہت اچھے ہیں کہ ملک کو لوٹ کے پیسہ نہیں بابا ہے لے کو بنایا جائے اسی طریقے سے ایسے انڈیا ہمارے پیچھے بڑھا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں بلیک لسٹ کرا دیا جائے تو میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گری لسٹ سے بلیک لسٹ جو جانے کا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ امکان ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان یکم جنوری کی پہلی اور مئی تک کی ڈیڈ لائن مکمل کرنے میں تو ناکام ہوئی چکا ہے اکٹوبر میں بلیک لسٹ کرنے کا امکان موجود ہے تو یہ جو خطرہ برقرار ہے اس کو آپ کس طرح ٹلتا دیکھ رہے ہیں یا کیا ہوگا آگے آپ کو کیا لگ رہے ہیں نہیں میری ناظر میں ربینہ یہ نہیں ہوگا اس کی دو وجہات ہیں یہ نہیں کہ میں یہ خوشی میں ٹہرہ ہو کہ نہیں ہوگا نمبر ون ہم نے تافی زیادہ کمپلائی کرنا شروع کر دیا ہے جو ان کی رولز اور ریجلیشنز تھی اس کو ایسیٹی پاکستان نے باوجود اس کے کے دیر سے دے جا مگر ان کو پوری کمپلائیس کے ڈاکیمنٹ دیکھ چکے ہیں وہ اور ہم نے اپنے بینک کے AML laws جو ہوتے ہیں Anti Money Laundering laws اس کو بہت سب کر دیا ہے دوسرا کرپشن کے پیچے کو جو باہر کیا ہے ایک پرسپشن دنیا میں پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں اکاونٹیبلیٹی ہو رہی ہے اور وہ اکاونٹیبلیٹی کرروریزم پہ نہیں ہو رہی ہے کرپشن پہ ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں کہ جس کو تاریخ میں بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ملینجا ہے ہمارے ساتھ چائز ہے تو وہ اگر تین بوت ہیں تو اگر بیٹو کر دیں گے تو بلاک لس میں ہم نہیں جا سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی بلاک لس میں نہیں جا سکتے ٹھے ہمیں اس کو as a wake up call لینا چاہتے کہ ہم اتنی قریب پہنچتے ہیں بلاک لس میں ایک نہج پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی ہم بلاک لس میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ ڈال دیے جا سکتے ہیں بلاک لس میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی دو ڈھائیسو پرسینٹ دو ڈھائیسو پرسینٹ بھی ہو جاتی ہے آپ ڈھائیسو پرسینٹ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے بلاک لس میں اس کے نتائج نہیں پتہ ہیں کہ کس نے خوفناک ہوتے ہیں تو کوئی بھی اس کو سیریت حوام میں نہیں لے رہا آتا تو ابھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم نہیں پہنچے ہیں اور راہی پہنچیں گے ہمیں اس کو as wake up call لینا چاہتے ہیں اس کی ضرورت ہے جو ایسے تیت کہہ رہا ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا ہے میر صاحب اسلام علیکم خالص فاطمی عرض کر رہا ہوں سر کیا حال چال ہے ہلو میر صاحب خالص فاطمی عرض کر رہا ہوں اسلام علیکم یہ آواز کرتے ہیں میر صاحب خالص فاطمی جی جی خالص بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ اس کے شکار عموماً چھوٹے ممالک ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا ظاہر ہے اس کے کیا دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ بڑے ممالک بچ جاتے ہیں چھوٹے ہی غریب ہی پتلی گردن والے ہی مارا جاتا ہے نا میرے سوال یہ کہ سری لنکا ہے بنگلہ دیش ہے ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ٹرکی ہے ایران ہے یہ ممالک اس کی ضد میں نہیں آئے پاکستان سب سے زیادہ ضد پہ ہے اس کے اور دوسری بات یہ کہ جب ہمیں جنوری تک وقت دیا گیا تو ہم نے کیوں نہیں کیا کیا کمزوری ہے اچھا پھر ماہ تک وقت دیا گیا اس میں بھی ہم نے نہیں کیا تو کیا کمزوری مطلب کیا ایسی قباحت ہے کیا ہمارے ہاں دہشتگرد کی تنظیمیں بہت زیادہ پاورفل ہیں جو نہیں کر پاتی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا آپ خود بہت بڑے بینکر ہیں کہ بی سی سی آئی پہلا شکار تھا اس کا اسی حوالے سے اور اسے بند کر دیا گیا اسی حوالے سے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم کیسے نکلیں گے اس سے سب سے پہلے آپ کی سوال کا جو جواب دوں گا میں اس نے سب سے پہلے سوال کا جو یہ ہے کہ ہم نے کیوں نہیں کیا یہ ہماری لیزینس ہے خالق سائی اور کچھ نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پوری کا پورا طبقہ ہے بیورکریٹی کا جو چاہتا ہے چاہے کسی کی محبت میں یا کسی کی دشمنی میں سیاسی دشمنی اور محبت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے ایسے الزام لگے کہ وہ کہہ سکے ان کے سیاسی لیڈر کہ ہمارے دور میں نہیں ہوا تھا اس دور میں نہیں ہوا تو ہم پاکستان میں اس میں کوئی خواہات میں ہی کی کہ ہم پہلے دن ہی اس کا جواب دے دیتے ہیں میں نے کتنے آرٹیکلز لکھے ہیں میں نے چیزی کے کتنے چرلز پر میں سوا سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لیزی کیوں ہوئے بیٹے ہیں ہم دوسرے کی لینینیٹی کا فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں ایسے کی اپنے ہمارے دوست ہیں مگر وہ دوست بھی مجبور ہو جائیں گے ہماری درفداری کرنے سے کنارکنٹی کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ہم نے ایسی سی پی نے آخری ہفتے میں بھیجا ہے ان کو جواب آخری ہفتے تھی مہینے تھے ان کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ جودہ ہفتے سے ان کے پاس آخری ہفتے میں بھی اس کا انفلوس ہے کیا پڑھتا ہے ایسی سی پر یہ آمد ایس لائن سے ہوں پس پر ایسی پر سا ہے کہ ہی ایسی سی پی نے آخری ہفتے میں تو یہ ہمارے یہاں ایک عجیب سا رہن ہے میری سمجھ سے بھائر ہے کہ یہ چیزیں سیریسی چونے ہی میرے مگر اب آئیسہ آئیسہ میرے خیال میں ہمیں ہمیں یہ سب چیزیں کرنی پڑے گی لیکن سب پہلے ہمیں انٹرنل پلانکنگ سسجم جو ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا آپ فالوزے والے کے اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں پنجاب میں پاپڑ والے کے اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں تو دنیا میں اور اس کے اوپر کنڈکشن ہو رہی ہے اور اس کے اوپر انڈائیسمنٹ ہو رہی ہے تو کیا یہ چیزیں دنیا نہیں دیکھ رہی کیا ایسی پیٹیت نہیں دیکھ رہی کہ کسی کا بھی شناختی کاٹ لے کر آپ اس کے غیر موجود کی میں اس کی غیر نا علمی میں آپ اس کا اکاؤنٹ کھول کے اس میں سے ہر بو روپے کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس میں کس کا کچھوڑ ہے اس میں پاپڑ والے کا کچھوڑ ہے نہ فالوزے والے کا کچھوڑ ہے اس میں کس نے کرایا اس کا کچھوڑ ہے اور اس سے بڑا کچھوڑ اس بینکرز کا ہے کہ جنہوں نے بائیو میٹرک آپ اور میں بینکرز میں اکاؤنٹ کھول میں جائیں اگر آپ گوٹہ صحیح سے نہیں رکھیں تو وہ دیر گھنٹے پر گوٹہ لکھوٹہ رکھواتے رہتے ہیں جب سے صحیح نہ ہو جائیں آپ اور میں لاپس روپے کے چھٹ کینس کرانے جائیں تو چار آئیڈیز میں بھی پڑھتی ہیں میں ایک منٹ آپ کو قطع کلام کرتا ہوں آپ کو یہ پوچھوں آپ نے بلکل صحیح کہا سوال یہ کہ اس میں پاپڑ والے کا تو قصور نہیں بینکر کا قصور ہے تو کیا ابھی تب کوئی بینکر کو سزا ملی بلکل اسی طرح جیسے ابھی کل پر تو کسی چینل پہ چیئرمین نادرہ بیٹھے ہوئے تھے بہت لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں لائف پہ کہ آج بھی جو باشندہ کہیں سے غیر قانونی آئے ایک لاکھ روپے دیتا ہے نادرہ میں اس کا آئیڈی کارٹ بن جاتا ہے چاہیں تو چیئرمین صاحب بھیز بدل کے خود بھی بنوا سکتے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ملک میں ہم بالکل صحیح نظام لے آئیں گے تو سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ساری سختیاں حکومت کی وہ عام عوام کے لیے ہے ان کے لیے نہیں ہے جو پشت پناہی کر رہے ہیں کسی بینکر کو سزا نہیں ہوگی کسی نادرہ والے کو سزا نہیں ہوگی سزا ہوگی جو ایک لاکھ روپے دے کے رشوت بشارہ جالی بنوایا اس کو سزا ہوگی تو اس کا کیسے آپ سسٹم صحیح کریں گے یہ تو ہو رہا ہے پاکستان کے انظر ابھی کسی بینکر کو سزا نہیں ہوئی بینکر کو پکڑا ہے حسین لوائی کو پکڑا ہے چار باز کو اور پکڑا ہے چھے کو اور پکڑا ہے میں نے پوری جی آئی ٹی کی پورے سو پیج میں نے کوئی تین یا چار دفعہ پڑے ہیں جو آسین جاداری کی جی آئی ٹی ہے اس کے اندر ایک بینک انوالف نہیں ہے سیون بینک ساٹ ساٹ بینک انوالف نہیں ہے اس میں سے کسی اور کو تو پکڑا نہیں ہے ابھی تک تک جب تک ہم سب کو امیر کو اور غریب کو چاہے وہ ایک خلرک ہو بینک میں یہ سیٹی ہو بینک کا اس کو ہم سب کو ایک غریبے سے سزا نہیں دیں گے یہ مسئلہ سٹھل نہیں ہوگا آج پالو جے والا ہے کل میکانک ہوگا پرسو میکانک والے پکڑے جائیں گے تو پھر اس کے پاس پتا نہیں سویمنگ پھول خی کرنے والا ہوگا اللہ جانے کیا کیا ہوگا اس دور میں تکنالوجی میں پینک کن میں ایسی خلقیا ہونا میں آپ کو تیس سال کے ایک سیرینس کی بنا پر بتا رہا ہوں جس میں پر لائیا ہے والسٹی پر کہ یہ نام موقع ہے جیسے انٹینشنل ہیں جیسے میں ہوئے ہیں کیونکہ تکنالوجی جب اپلائی کرتے ہیں آپ بینکن سسٹم میں اتنی لیئرز ہوتی ہیں اوپسٹرائیڈ کرنے کی اور آبھرائزیشن دینے کی کہ اگر ایک مینجر بھی غلقی کر رہا ہو چاہ رہا ہو غلقی کرنا جانتے کر تو اس کا مینجر اس کی اوبرائیڈ چاہیے ہوتی ہے پاسورٹ بھی کبھی چھلے اس سے زیادہ ریجنل مینجر کی مجھے روز ریپورٹ ملا کرتی گی چل میں تین یا چار دفعہ جب میں بین چلا رہا تھا کہ کونسے transaction ہو رہے ہیں آپ ایک لیمٹ دے رہے ہیں کہ کس سے زیادہ کے transaction سارے مجھے بتائی جائیں پوری لیست آتی گی اس میں سوفٹ ویلد ہیں جو انیوزور ایکٹیوٹی کو پکڑتے ہیں مطلب میں آپ سے پاوستو سریفے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف دیکھی بھاجات ہے اس کے علاوہ کوشیت ہو ہی نہیں جس کی بھاجاتے ہم ایپ 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 کو اور ناراض کر رہے ہیں ہم ان کو اور اکتا رہے ہیں کہ وہ ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے ان کیسز کے بارے میں بات نہیں کیا اتر یہی کیسز وہ ہیرنگ کے دوران ایپ 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 نے لے آئے کر تو ہم ایک سیکنڈ کو دفن نہیں کر سکیں گے اگر وہ یہ بولے آپ کے یہ چھے ایس آت بینک کیوں ہیں انہوں نے فلیلینز اور روپیز لانڈر کیے ہیں یہ تیانتہ جان کو بلا کے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے سکتے ہیں وہ حکومت وقت میں پوچھیں گے کہ یہ آغایت میں ہوا کس میں حکومت کا دور اکتا ہے میں ایک سوال آخری آپ سے اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اوکٹوبر انہوں نے ڈیڈ لائن پھر دیا ہے آج ہی کی خبر ہے کہ ڈیڈ لائن اوکٹوبر دیا یا کل کی خبر ہے شاید تو یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اوکٹوبر میں ہم لوگ گری لس سے باہر نکل جائیں گے نکل جانا چاہیے میں نکل جائیں گے نہیں کہہ سکتا خالد بھائی یہ بہت ہی انٹیبل سی سیٹویشن ہے اس وقت ہم بلاک لس میں نہیں جائیں گے یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ میں لوجک سے ان کے بوٹنگ پیکٹن دیکھ کر ہمارے چاہت کون ہے بوٹنگ پیکٹن دیکھ کر میں یہ بتا سکتا ہوں ہم بلاک لس پہ نہیں جائیں گے انشاءاللہ مگر گری لس سے ہمیں نکل جانا چاہیے بہت شکریہ میر محمد علی صاحب مہرے معاشیات آپ ہم سے یہاں پر وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا سٹے ویداس جی ناظرین پروگرام کے تیسرے اور آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے فرمسا بریک سے پہلے مہر محمد علی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا آپ نے یہ سوال کیا کہ بھئی ہم بلاک لس میں تو نہیں چلے جائیں گے یا گری لس سے باہر آ جائیں گے تو انہوں نے کہا باہر آ جانا چاہیے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلاک لس کی طرف ہم نہیں چاہیے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے وہاں ممالک ہیں اس میں ہمارے بھی دوست حباب ہیں جو پورا خاص طور پر چائنہ جو پورا سپورٹ کر رہا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے کچھ نہ کچھ سنجیدگی سے بھی کام کیا ہے وہ اخبارات کی سرخیوں سے پتا چلتا ہے لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہمارا بورڈر لائن ہے افغانستان یہ پتہ نہیں اتنا سنسٹیو ایشو ہے کہ اس پہ بات کی جائے یا نہ کی جائے لیکن یہ ہمارے لئے ہمیشہ درد سر رہا ہے اور ہم نے بجائے اس کو روکنے کے ہمیشہ ان کو انکرش کیا موجودہ عمران خان صاحب نے تو آ کے اب ان کو شنافتی کارڈ وغیرہ کبھی شروع کر دیا تھا کہ افغانیوں کو دے دیں گے فلا فلا تو مجھے بہرحال بہت سنجیدگی نظر نہیں آتی موجودہ حکومت میں لیکن اللہ کرے ایسا ہو آپ کے ہاں جو سب سے بڑا جو ڈرک کا کام ہے وہ اسی روٹ سے ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں آپ کے بڑے جرائم میں چھوٹے لوگ نہیں ہوتے چھوٹے چکے تو نہیں ہوتے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ جو انٹرنیشنل گینگسٹر انٹرنیشنل مافیاز ہوتے ہیں جن کی آپ تصور بھی نہیں کرتے تو کیا اچھا اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ سے کہ آپ کے ہاں جو جہادی تنظیمیں ہیں اور جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو باہر سے سپانسر ہوتی ہیں جن کو مختلف ممالک اپنے اپنے طور پر پاکستان میں کام کرنے کے لیے پراکسی وار کے لیے تیار کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت فوج تو اپنی جگہ کام کر رہی اس نے تو کافی حد تک کنٹرول کر لیا لیکن سوال فوج تو صرف ان کے دہشتگردی کو روک سکتے ان کے ذہن کو تو نہیں تبدیل کرتے دیکھیں ہو کیا رہا ہے دو الگ چیزیں ہیں ایک یہ کہ آپ ایک بندہ سمجھئے کہ معاشرے میں پرابلم کر رہا ہے یہ تو آپ نے اس کو پکڑ لیا یہ تو ایک چیز ہے لیکن یہ حل ہے نہیں یہ حل نہیں ہے حل یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جس طرح پچھلے تیس چالیس سال میں لوگوں کے ذہن کو انتہا پسندی کی طرف لائے گیا ہے لوگوں کو ٹولرنس سے ہٹایا گیا ہے لوگوں کو گفتشنیس سے ہٹایا گیا ہے لوگوں کو ڈائلوگ کی جگہ یعنی ہم ہر اپ کم و بیش پروگرام میں دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ سیاسی پارٹی کے لوگ جنرلسٹ میڈیا کے لوگ ہاتھا پائی گالم گلوش تھپ پڑھ سب ہونے لگا یہ واقعات انیس سو ستر تک عموماً نظر نہیں آتے ایک سکچل ہو جائے تو جائے آجت تو یہ آپ کو چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں چاہے میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا جنرل صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں ان کو یہ بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ ملک میں جو وہ ہے تھنگ ٹینک ہے جو ملک کے میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کس طرح ایک باقاعدہ سماجی اور ثقافتی تبدیلی لائے ملک میں ٹھیک ہے جو انیس سو ستر سے پہلے یا آپ کو پتہ کہ انیس سو ستر سے پہلے جو نشستیں ہوتی تھی بڑے لوگوں کیا پڑے لکھے لوگوں کیا میں نام بھی بتایا پروفیسر قرار کیا ہوتی تھی رجی سمرو بھی کیا تھے پروفیسر آشکار کیا ہوتا جب اسی طرح یہ بہت کومن صحیح صحیح کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ ایکسٹریم لیفتس ایکسٹریم رائٹس ایکسٹریم ریلیجیس ایکسٹریم ایسیس بیٹھ کے بات نہیں کرتے تھے اور وہ اس سے پابندی نہیں لگاتے تھے اچھا وہ آپ کیاں ختم ہوگئے یعنی وہ تو بہت دور کیا آپ تو اس پہ قتل ہو جائے گا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ اینکر جب پروگرام کر رہا ہوتا ہے چار مختلف سیاسی لیڈر آتے ہیں مختلف پارٹیوں کے جو سیاسی کوئی اس میں بڑا دشمنی نہیں ہاتھ اپائی شروع کر دیتے ہیں تو کیسے آپ صحیح کریں گے صحیح بات ہے فامی صاحب اگر بات کریں پاکستان جو گریل لسٹ میں ہے تو ملک کو جو بیرونی سرمایہ کاری کے حصول میں مشکلات کریئٹ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں عمران خان کے تمام دعویوں کے باوجود آپ کے ہاں باہر کے انویسمنٹ نہیں آ رہی اور جو باہر کی انویسمنٹ کا تھوڑا بہت اشارہ مل رہا ہے وہ بھی تمام وہ ممالک ہیں جو بظاہر دوست ہیں باباتین نہیں ہمارے یعنی آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ سعودی عرب یا یو اے سے جو آپ کو مدد مل رہی ہے اس کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکلیں گے آج یا برے کل آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ مغرب کے اشارے کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے اتنے غلامان ذہن کے لوگ ہیں وہ جب آپ کی مدد کر رہے ہیں اس کے پیچھے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں جو آپ کے خلاف کام کریں میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھے کہ پاکستان دنیا کے چند ان خوش قسمت ملکوں میں سے آتا ہے جہاں الحمدللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں اگر ہم اپنی چادر میں جینا سیکھ لیں تو تمام آسانیہ موجود ہے تو یہ جو باہر تھے ہم لالچ میں پیسے لیتے جا رہے ہیں لیتے جا رہے ہیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے قرضیں اتارنے کیلئے کر رہے ہیں سوال یہ آپ کے بعد آنے والا کہے گا جی میں آپ کے قرض اتار رہے ہیں یہ اس سے معاملہ چلے گئے نہیں آپ کو کہیں نہ کہیں رکھ کے تیہ کرنا ہوگا جس طرح یہ ف اے ٹی ایف جو تجاویز ہیں اس پر اگر عمل نہ کیا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشی پابندیوں کا سامنا میں مزید کرنا ہوگا مزید اور کرنا ہوگا لیکن جیسا کہ میر صاحب نے کہا امید یہ ہے اور کچھ سنجیدگی بھی نظر آتی ہے مکمل تو نہیں لیکن کافیت تک سنجیدگی نظر آتی ہے کیونکہ ہے کیا یہ نہیں اس لیے نہیں ہم سنجیدہ ہیں کہ ہم بہت اچھے نا ایسی کو بلکہ ہم خوف زدہ ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا ٹریڈ بند ہو جائے گا سینکشن لگ جائے گا بلکل یعنی ابھی بھی ہم جو سدھر رہے ہیں وہ اپنی فکر سے نہیں سدھر رہے ہیں وہ اس لیے سدھر رہے ہیں میں بالکل اوپنلی کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں کہ ہم ہم ہر گیت کوئی نیکی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ اس لیے کہ فز گئے ہیں ابھی انہوں نے کہا نا فالودہ والے کا فلان کا فلان کا ایک آنڈ نکل رہا اس لیے ہماری جان نکل رہا ہے سوال یہ ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمام زرداری صاحب سے پرویز مشرف صاحب سے میاں صاحب سے اور عمران خان عمران خان تو ابھی چار دن پہلے ان سے پوچھا جائے کہ جناب علی یہ فالودہ والے کا جو ایک آنڈ کھلا ہے یہ کیا بیٹے بیٹے آسمان سے کھل گیا یہ پورا سسٹم ہے جو آپ نے ڈیولپ کیا تھا اپنے ملک کے لیے لائے جائے پرویز مشرف صاحب کو لائے جائے میاں صاحب کو لائے جائے زرداری صاحب کو کہ جناب علی آج دیکھیں نا کوئی بھی جرم اگر آدمی بائیس سال کی عمر میں کرتا ہے تو اس نے اچانک تو نہیں کیا نا بلکہ اس کی پریکٹس ہوئی ہے بارہ سال تہرہ سال پندرہ تو آپ کے ہاں یہ پوری ایک پریکٹس دیولپ ہوئی میں پھر یہی کہہ رہا ہوں ضرورت اس بات کی کہ سماجی انقلاب کی ضرورت ہے فوجی انقلاب کی نہیں ڈنڈے کے انقلاب کی نہیں سختیوں کے انقلاب کی نہیں بلکہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے آپ ڈائیلوگ کے لیے تیار حال یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنے اوپر تنقید برداش کرنے کے لیے تیار نہیں تو حاک کام کرے گی پہلی شرط یہ ہے کہ لوگوں کو بولنے کی پوری آزادی دی جائے یعنی کہ یہ جو گریل اسٹ ہے ایک طرح سے وارننگ ہے یا ایک ویک اپ کال ہے جیسے میر صاحب نے کہا نہیں بھائی سخت وارننگ ہے اکٹوبر دیا ہو اللہ نہ کرے کہ ہم اس چکر میں پھر جائے آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کے حد مغرب ہمارے ساتھ پہلے ہی ہم دبے ہوئے ہیں پہلی ایک آنمی ہماری تباہ ہوئے میں نے آپ سے کیا کہا ہمیں کب ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا آج سے تیس سال پہلے جب بی سی سی آئی کو پابندی لگی گئی تھی آگا سین آبدی کا سب سے بڑا بینک تھا اور پورے یورپ کے لیے تھرٹ تھا اتنا بڑا بینک تھا کہ بینکنگ کے نظام میں انہوں نے اتنا بڑا انقلاب لائے تھا کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی آج سے کم و بیش میرا حال ستائیس اٹھائیس سال پرانی بات ہے کہ ان پہ جب پابندی نوے کے دہائی میں پابندی لگی اسے دن پاکستان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا کہ بھائی ہم پہ آنے والا دیکھیں اچھے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ وہ پچاس سال آگے دیکھتا ہے برے لیڈر کی پہچان یہ ہے کہ پچاس سال پیسے کی گفتگو کرتا ہے جیسے عمران صاحب لگے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب نے کیا کیا تھا یہ ناکام اور یعنی کن ذہن غبی لیڈروں کا کام اچھا لیڈر تو پچاس سال آگے کی سوچتا میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن بی سی سی آئی پہ پابندی لگی پاکستان کو اسی دن ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا کہ مغرب اور بڑی طاقتیں ہمارے خلاص کیا کھیل کھیل رہے ہیں وہ جو ستائیس اٹھائیس تیس سال پہلے یہ واقتہ آئے وہ پہلی وارننگ تھی ہمیں یعنی واحد مسلمانوں کا بڑا بینک بی سی سی آئی واحد بینک جس نے پوری دنیا میں اپنے امپریشنس ڈالے تھے اس پہ پابندی لگائی سازق سے صحیح کسی وجہ سے لگائی لیکن یہی تھا کہ منی لانڈرنگ میں انوالف تھے اور ڈرگ میں انوالف تھے ان کو جس کی وجہ سے اس دن ہم نے آگ بن کر کے ہم سو گئے ہم نے کہا بھئی یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا بی سی سی آئی کا معاملہ ہمارا تھوڑی معاملہ اسی کی انتہا آج آپ دیکھ رہی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے بس ہم نکل آئیں گے ہمیں دعا کرنا چاہیے انشاءاللہ تعالی نکل جائیں گے موجودہ حکومت کو چاہیے کہ سنجیدگی سے اس پہ کام کرے اور کوشش کرے کہ اس سے نہیں نکلیں گے تو ہم پریشانی ملے لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کرائیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ناظرین آپ کا بھی خاند فاطمی صاحب آپ کا بھی انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی آپ سب نہ رکھئے گا بہت کا خیال روینا الوی کو دیجئے گا اجازت اللہ نکے بان